9 نومبر کو سکھوں کی روحانی پیشوہ بابا گروہ نانک کی جنم دن کے موقع پر وزیراسن عمران خان کی جانب سے 70 سالوں میں پہلی مرتبہ سکھ کمیونیٹی کو سب سے بڑا توپہ دیا سکھوں کی روحانی مقام کرتار پور پر دنیا کا سب سے بڑا گردوارہ تعمیر کر کے یہ ثابت کر دیا کہ پاکستان میں تمام اقلیتوں کی ان کے مطابق زندگی جینے کی اجازت ہے اس موقع پر بہارت سے پنجاب کے وزیراعلا بہارتی پارلمنٹ کے اہم روکن نوجود سنگھ سدو سابق بہارتی وزیراسن من موہن سنگھ اور والی وڈ ادکار سنی دیول سمیت پوری دنیا سے سکھوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی اور اپنے روحانی مقام پر عبادت کی اور امن کا پیغام دیا اس میں دلچسپ امر سنی دیول کی پاکستان آمد دی کیونکہ سنی دیول کو پاکستان کے حلاف اکثر فلموں میں بڑے سخت کردار دی جاتی ہے جس دوران وہ پاکستان کے حلاف زہر اگلتی دکھائے دیتے ہیں فلموں میں بڑی بڑی باتیں کرنے والے سنی دیول کا سامنا جب اصلی پاکستانی ہیروز سے ہوا تو ان کے سامنے محس چھوٹی سے بچی دکھائی دے رہے تھے کردار پورا ہداری کراس کرتے وقت ان کا سامنا پاکستان کی شیر جوان آصف نیازی سے ہوا سنی دیول نے اس موقع پر آصف نیازی کے ساتھ تصویر بھی بنوائی آصف نیازی نے بھی اس موقع پر سنی دیول کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر تصویر بنائے اور اپنی روایتی انداز میں سینہ چھوڑا کر کے موچوں کو تعاو دے کر کڑے رہی یہ سوشل میڈیا پر وائرل ہوتی ہی طرح طرح کی تفسروں کا آغاس ہوا سوشل میڈیا سرافین کا کہنا ہے کہ سنی دیول کا سامنا آج پہلی مرتبہ اصلی ہیروز سے ہوا ہے اور یہ تصویر بتا رہی ہے کہ سنی دیول اصل میں پاکستانی شیروں کے سامنے بچی ہی ہے اس کے علاوہ کرتار پور اقتصادی رہداری کی افتتاہ کی دبران بھی سنی دیول بڑی تحمل سے بیٹے رہی جس کی تصویر بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی سرافین کا ان تصویر کو دیکھ کر کہنا تاکہ سنی دیول اس وقت گن رہی ہوں گی کہ انہوں نے کتنے فلموں میں پاکستان محالب بائنپاسی کر رکھی ہے اس ویڈیو کے نیچے دی گئی سبسکرائب بٹن کو دبائیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبائیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنی دوستوں کے ساتھ میسینجر پر پیس بک پر اور واتسیب پر